جب وہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مانو سامنے سے ایک سیر چلا آ رہا ہو وہ اکیلا ہی جب سو لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی بھاری پڑ رہا ہے اپنے گٹھیلے سریر جوسیلی آباج کے ساتھ جب وہ سامنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو سامنے والا جب ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اس کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بولی وڈ کے جبردست ایکسن ہیرو سنی دیول کے بارے میں اور آج کا یہ ویڈیو سنی دیول کے فینس کے لیے بہت زیادہ ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج اس میں ہم بات کرنے والے ہیں ان کی سن 2003 میں آئی فلم جالدہ ٹریپ سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں سنی دیول نے اپنے فلمی کیڈیر میں ایک ٹائم پر اتنی ساری دیش بھکتی والی فلمیں کی کہ اس ٹائم پر بچے آپس میں یہ باتیں کرنے لگے تھے کہ سنی دیول ہمارے نیشنل ہیرو ہیں چاہے ان کی فلمیں بورڈر ہو گدر ایک پریم گتھا ہو یا پھر ماں تجھے سلام ہو ان کی یہ ساری فلمیں اور اس میں نبھائے گئے ان کے کردار واقعی میں ایسے تھے جنہیں دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ سنی دیول ہی ہمارے راشتی ہیرو ہیں اور ان سے زیادہ طاقت کسی اور میں ہے ہی نہیں ہے اور یہ سمیہ تھا اس ٹائم پر لیٹ نائنٹیز اور ارلی ٹوز ہوجنڈ کا تو انہی دنوں سنی دیول اور تببو کی ایک اور فلم ریلیج ہوئی تھی جالدہ ٹریپ جو فلم اس ٹائم پر باکس آفیس پر تو کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی لیکن ٹی بی پر جب یہ فلم لوگوں نے دیکھی تو اس کو کافی پسند کیا اور خاص کر سے اس میں جو ایک ٹوشٹ آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو بہت سارے لوگ ایک دم حیران ہو گئے تھے بطلب فلم کا فرسٹ آف بلکل الگ ہی چلتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ فلم کی کہانی کچھ اور ہی ہوگی لیکن انٹرول کے بعد فلمیں بلکل پوری طرح سے ونیٹی ڈگری کا ٹرن لے لیتی ہے اور چلتے ہوئی ٹرین میں سنی دیول کے بہترین ایکسن سین دیکھنے کے علاوہ اس کے سیکنڈ ہاف میں ان کا لکھ کافی حد تک ان کی فلم گدر کے جیسا ہی نجر آتا ہے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا سنی دیول کے چاچا گڑڈو دھنوبا نے جو کی اس کے پہلے بولی وڈ میں ایلان، گنڈا راج، تو چور میں سپاہی، جدی، افلا ٹون، سلاکھیں اور بچھو جیسی فلمیں بنا چکے تھے کہانی لکھی تھی راجیو کول اور پرفل پاریک نے اور پروڈوس کیا تھا حریص ساہ اور بنوت ساہ نے اپنی پروڈکسن کمپنی پارتھ پروڈکسنز کے بینر تلے اس میں ہمیں نجر آئے تھے سنی دیول، تبو، ریما سین، امرسپوری، انپم کھیر، فریدہ جلال، آسیس بدیار تھی اور مکیسری تھی میوزک دیا تھا آنند راج آنند نے اور ٹوٹل چھے گانے اس کے میوزک ایلبم میں رکھے گئے تھے فلم کے گانے تھے انڈین انڈین، سیر دل انڈین، سونہ سونہ سونییں ایک لڑکی بس گئی میرے من میں ہم سفر کے لیے جو پیار تم نے اور پہلا پہلا پیار ہو گیا جن میں سے فلم کے دو گانے انڈین انڈین، سیر دل انڈین اور سونہ سونہ سونیوں اس ٹائم پر بہت زیادہ پاپلر رہے تھے حالانکہ اس کے میوزک ایلبم کے اور گانے بھی ٹھیک ٹھاک تھے لیکن یہ اس ٹائم پر آ رہے اور بہترین گانوں کے برابر نہیں تھے اور اوبرال اس کا میوزک ایلبم کافی ایبریج رہا تھا آباجیں تھیں ادھت نارائن، کمار سانو، الکا یاگنیک، آنند راج آنند، چترہ اور جبین گرگ کی ان دنوں فلم کے گانے انڈین انڈین، سیر دل انڈین کو اسکول فنکسنس میں کافی بجایا جاتا تھا جیسے پندرہ اگست اور چھبیس جنبری کے ٹائم پر یہ گانہ سننے کے لیے مل جاتا تھا بات کریں اگر اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ بارہ کروڑ روپے اور اس نے انڈیا میں لگ بھگ ساڑھے سات کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں لگ بھگ ساڑھے گیارہ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور باکس آفیس کلیکشن کے حساب سے سن دوہجار تین میں آئی سنی دیول کی یہ فلم ایک فلوپ فلم رہی تھی جہاں اس سمائے اس کو لگ بھگ ساڑھے تین سو سکرینز پر ریلیج کیا گیا تھا اور سنیما گھروں میں اس کو دیکھنے کے لیے لگ بھگ پینتیس لاکھ انٹھاؤن ہجار لوگ آئے تھے اور یہ سن دوہجار تین میں باکس آفیس پر پیسے کمانے کے معاملے میں تیسوے نمبر پر رہی تھی سن دوہجار تین میں سنی دیول کی ٹوٹل تین فلمیں ریلیج ہوئی تھی جن میں سے ان کی پہلی فلم تھی دا ہیرو دوسری فلم تھی جال دا ٹریپ اور تیسری فلم تھی کھیل جہاں سانی دیول کی ان تینوں ہی فلموں میں سے ان کی فلم دا ہیرو اس سال پیسے کمانے کے معاملے میں تیسرے نمبر پر رہی تھی سن 2003 کی اگر ہم ٹاپ 5 فلموں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر فلم تھی کوئی مل گیا دوسرے نمبر پر تھی کل ہو نہ ہو تیسرے نمبر پر تھی دا ہیرو چوتھے نمبر پر تھی منہ بھائی ایم بی بی ایس اور پانچ پہ نمبر پر تھی فلم باغوان فلم جالدہ ٹریپ کو ایم ڈی بی پر 4.3 آٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے ایکچولی فلم جالدہ ٹریپ ایک لگ بگ 6 سال ڈیلیڈ فلم تھی اور یہ سب سے پہلے سن 1997 میں انانس ہوئی تھی یہ اس سمائے کی بات ہے جب سن 1997 میں ڈائریکٹر گڈو دھنوبا نے سنی دیول کے ساتھ میں فلم جدی بنائی ہی تھی جس کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے گڈو دھنوبا نے سنی دیول کے ساتھ میں یہ فلم بھی انانس کی تھی اور سب سے پہلے اس کا نام جالدہ ٹریپ نہیں اس کا نام بلیدان رکھا گیا تھا جس میں سنی دیول کے ساتھ میں پہلے ہمیں ارملا ماتونڈگر اور جوہی چابلہ نجار آنے والی تھیں اور سنی دیول کے علاوہ پہلے اس میں سنیل سیٹی بھی نجار آنے والے تھے سنیل سیٹی کا فلم میں وہ کردار ہونے والا تھا جو کی بعد میں فائنلی فلم جالدہ ٹریپ میں سہباج کھان نے نبھایا تھا لیکن اس ٹائم پر فلم بلیدان کا اور سٹار کاسٹ کا ایناؤنس بس ہوا تھا لیکن آگے چل کر یہ فلم بن نہیں پائی کسی نہ کسی ریجن کی وجہ سے یہ فلم کنٹی نیو ڈیلے ہوتی چلی گئی جیسے کی پہلے اس میں سنیل سیٹی کو بتایا گیا کہ اس میں ان کا کردار ایک کمانڈو کا ہونے والا ہے لیکن بعد میں سنیل سیٹی نے جب اپنے کردار کے بارے میں اقدم ڈیٹیل سے سنا تو انہیں سمجھ میں آیا کہ ان کا یہ کردار تو بہت زیادہ ہی چھوٹا ہے اس وجہ سے سنیل سیٹی نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا اور اس پروجیکٹ سے باہر ہو گئے اس کے علاوہ سنی دیول بھی اس ٹائم پر اپنی اور دوسری فلموں میں بیزی ہو گئے اور یہ فلم آگے نہیں بن پائی اور لگ بک تین سال ڈیلے ہونے کے بعد ایک بار پھر سے سن دوہجار ایک اور دوہجار دو میں اس کو بنانے کے بارے میں پلان کیا گیا اور سنیل سیٹی والے اس کردار کے لیے پہلے جگی سروف کو اپروچ کیا گیا لیکن بات نہیں بن پائی بعد میں ایک بار اس کردار کے لیے عادت پانچولی سے بھی بات کی گئی لیکن انہوں نے بھی یہ کردار نبھانے سے منع کر دیا اور فائنلی یہ رول دیا گیا تھا سہباج خان کو اس کے علاوہ پہلے سنجدت کے بھی ایک چھوٹے سے کیمیو رول کے لیے پلان کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم پر سنجدت اپنی اور دوسری فلموں میں بہت زیادہ بھیجی تھے اس وجہ سے اس کے لیے سمائے نہیں نکال پائے اور بعد میں فائنلی سنجدت کے لیے سوچا گیا یہ کیمیو رول ہٹایا گیا تھا فلم کے اتنے ڈیلے ہو جانے کے بعد پہلے اس کے لیے سائن کی گئیں ایکٹریس اور ملاماتونگر اور جوہی چابلہ کو بھی بدلا گیا اور ان کی جگہ پر فائنلی تبو اور ریما سین کو سائن کیا گیا جہاں تبو کے کیڈیئر کی یہ ایسی پہلی فلم تھی جہاں پر وہ ہمیں نیگٹیب رول میں نجار آئی تھی اور ریما سین اس کے پہلے کچھ تمہل اور تیلگو فلموں میں کام کر چکی تھی اور ہندی بھاسا میں آئی ان کی یہ دوسری فلم تھی اس کے پہلے ریما سین سن دوہجار ایک میں آئی ہندی فلم ہم ہو گئے آپ کے میں نجار آئی تھی بات کریں اگر فلم کی سوٹنگ لوکیسن کی تو اس کی جادہ تر سوٹنگ سملا ہمانچل پردیس نیو جی لینڈ بی کا نیر راجشتھان اور ناسک مہراشتر میں کی گئی ہے جہاں فلم کے فاشٹھاپ میں سنی دیول امرس پوری اور تبو کے بیچ میں ہمیں جو سین دکھائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سین سملا ہمانچل پردیس میں فلم آئے گئے ہیں یہاں تک کہ اس کے کچھ سینز میں ہمیں جو بھیڑ نجار آتی ہے وہ وہیں کے لوکل لوگ ہی تھے جن کو جب یہ پتہ چلا کی سنی دیول اور تبو یہاں پر فلم کی سوٹنگ کے لیے آنے والے ہیں تو وہاں پر انہیں دیکھنے کے لیے لائن لگ گئی اور فلم میکرس نے بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں یہاں کے لوکل لوگوں کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جیسے کی اس کا ایک سین تھا جب سنی دیول بائیک سے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے تبو کا دپٹہ آ جاتا ہے تو اس کے اگلے ہی سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوکل لوگ اکھٹے ہوئے ہیں جو فلم کی سوٹنگ دیکھ رہے تھے اس کے علاوہ اس کے فرسٹ ہاف میں سملا میں جب فلم کی سوٹنگ چل رہی تھی تب اس میں امرسپوری کے بھی بہت سارے سین فلمائے جانے تھے جن میں سے امرسپوری کا ایک بہت ہی فیمس سین تھا جہاں پر پہلے سنی دیول امرسپوری کو بائیک پر بٹھاتے ہیں اور کافی تیج سپیڈ میں بائیک چلاتے ہیں جسے کی ایسا لگتا ہے کہ مانو امرسپوری ڈر گئے ہوں لیکن واپسی آتے ٹائم پر امرسپوری بائیک لے لیتے ہیں اور سنی دیول کو پیچھے بٹھاتے ہیں اور یہاں پر جب امرسپوری بائیک چلاتے ہیں تو سنی دیول کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور یہ فلم کا سین کافی فنی تھا اور ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں باڈی ڈبل کا یوچ کیا گیا تھا جو کہ اگر ان بائیک والے سینز کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ساپ ساپ سمجھ میں بھی آتا ہے جہاں پر ساپ ساپ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امرسپوری کی جگہ پر یہاں پر کوئی باڈی ڈبل بیٹھا ہوا ہے اور سنی دیول کی جگہ پر تو کوئی پتلا ہی بٹھا دیا گیا ہے تو فلم کی ایڈیٹنگ تھوڑی اور کرسپی ہونی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے سین نوٹس نہیں ہونے تھے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ اور ایسے ہی سینز دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ایسی ایسی چیزیں نجار آ جائیں گی جیسے کہ اس کے کلائی میکس میں ہمیں جو ٹرین والے ایکسن سیکونس دیکھنے کے لیے ملتا ہے جہاں پر آسیس بدیارتی کے ہاتھ کو ایک ہتھکڑی سے ٹرین کی کھڑکی سے باندھ کر سنی دیول چلے جاتے ہیں تو یہاں پر اگر اس سین میں آپ دھیان سے دیکھیں گے تو پہلے ٹرین کی کھڑکی سے آسیس بدیارتی کا کیبل ہاتھ بس بندہ ہوتا ہے لیکن جب ٹرین آگے بڑھنے لگتی ہے اور آسیس بدیارتی ٹرین سے لٹک جاتے ہیں تو یہاں پر آپ بہت سارے کلوج اپ سینز میں دیکھ سکتے ہیں کہ آسیس بدیارتی کے ہاتھ میں ہتھکڑی کے علاوہ ٹرین کی کھڑکی سے ایک کندہ ان کے سینے پر لگا ہوئے نجار آتا ہے جس سے کہ وہ سیفٹی سے ٹرین پر بندے رہے ہیں فلموں میں جب ایسے بڑے بڑے ایکسن سیکونس فلمائے جانے ہوتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیاں اکثر ہو ہی جاتی ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ فلم جالدہ ٹرین میں یہ سارے ایکسن سیکونس ٹینو ورما نے ریجائن کیے تھے جنہوں نے سنی دیول کے ساتھ میں فلم ماں تجھے سلام بنائی تھی اور فلم جالدہ ٹرین کے سٹرین والے ایکسن سیکونس کو بلکل ریالشٹک رکھا گیا تھا اس میں وی ایف ایکس کا یوج نہیں کیا گیا تھا تو یہاں پر جو بھی ایکسن سیکونس ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں وہ بلکل ریالشٹک ہی تھے فلم کا ایک اور سین اگر آپ کو یاد ہو جہاں پر امریس پوری اور ریما سین کار میں بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس سین کے پہلے ریما سین امریس پوری سے بولتی ہیں کہ انکل میں آپ کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے چلوں اور یہ سین جب ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں سنی دیول کے گھر کا سین آتا ہے اور وہاں پر ہمیں سننے کے لیے ملتا ہے کہ ان کی ٹرین آنے والی ہے اور انہیں ریلوے سٹیسن پر لینے کے لیے جانا ہے یاد ہے نا سٹیشن جانا ہے بابو جی کو لینے کے لیے تو یہاں پر بھی یہ ایک چھوٹی سی گلتی تھی جہاں پہلے ایئرپورٹ منسن کیا گیا اور بعد میں ریلوے سٹیسن منسن کیا گیا حالانکہ اگر ہم فلم کے اور بھی کئی ایسے سین دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہمیں وہاں پر بھی نہ جاراتی ہیں لیکن کھیڑ چھوڑیے ہمیں ایسی گلتیوں کو اگنور کرتے ہیں اور فلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے علاوہ سملہ میں جس ٹائم پر فلم کی سوٹنگ چل رہی تھی تو یہاں پر امرسپوری کے ساتھ میں فلم کا ایک سین فلم آیا جانا تھا اور اس سین کے دوران امرسپوری کے ساتھ میں حادثہ ہو گیا اور انہیں کافی گمبھیر چوٹ آ گئی ان کے چہرے پر اور ہاتھوں پر چوٹ آ گئی اور انہیں ترند ہسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا ایکچولی اس ٹائم پر امرسپوری کی ایج اور لیڈی کافی زیادہ تھی لیکن وہ بہت ساری فلموں میں لگاتار کام کرتے ہی جا رہے تھے اور فلم جالدہ ٹریپ کے سیٹ پر ہوئے اس انسیڈینڈ کے بعد میں فلم کی سوٹنگ کو کچھ دنوں کے لیے روکنا پڑا تھا لیکن امرسپوری نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے فلم ڈلے ہو اس وجہ سے انہوں نے جلدی اپنے آپ کو ریکبر کیا اور یہاں پر فلم کی سوٹنگ کے لیے پھر سے آ گئے اور اپنے حصے کی سوٹنگ تو انہوں نے جلدی سے کمپلیٹ کر لی لیکن بعد میں انہوں نے تھوڑی ہیلتھ کمپلیٹسنز ہونے لگے اور دھیرے دھیرے امرسپوری کی ہیلتھ اور زیادہ گرتی گئی حالانکہ اس ٹائم پر امرسپوری نے اور بھی بہت ساری فلموں کو سائن کر کے رکھا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ ساری فلمیں کمپلیٹ کر لیں اور انہوں نے بیک ٹو بیک یہ ساری فلمیں کمپلیٹ کر لیں جن میں مجھ سے سادھی کرو گی اور اعتراض جیسی کئی اور فلمیں سامل ہیں لیکن ان کی ہیلتھ لگاتار اور زیادہ گرتی گئی ہیلتھ میں ان کی صدھار نہیں ہوا اور بعد میں فائنالی سن 2005 میں ان کی مرتی ہو گئی تھی اور اگر اس ٹائم پر فلم جالدہ ٹریپ کے سیٹ پر ان کے ساتھ میں یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا تو امریس پوری کچھ اور سالوں تک ہمارے بیچ رہتے اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک چیز اور نوٹس کی ہو تو اس میں امریس پوری اور سنی دول کے ریال نام ہی رکھے گئے ہیں جیسے کی فلم میں امریس پوری کا نام رکھا جاتا ہے میجر امریس کول اور سنی دول کا نام رکھا جاتا ہے اجائے کول ایکچولی ساید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ سنی دول کا اوریجنل نام اجائے سنگ دول تھا لیکن فلموں میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام سنی دول رکھ لیا تھا جس ٹائم پر فلم جالدہ ٹریپ کی سوٹنگ چل رہی تھی اس ٹائم پر سنی دول کی فلم گدر سنیما گھروں میں ریلیج ہو گئی تھی اور لوگوں کو پسند آ رہی تھی اور ان کی فلم گدر نے ریکارڈ توڑ کمائی کی اور فلم گدر کے بارے میں ہی ہر جگہ پر چرچائیں کی جا رہی تھی تب اس ٹائم پر سنی دول اور ان کی فلم گدر کے لیے لوگوں کا یہ کریج دیکھتے ہوئے فلم جالدہ ٹریپ کے میکرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے کلائم ایکس میں بھی بلکل گدر کے جیسا ہی ٹرین والا ایکسن سیکونس رکھا جانے والا ہے تو یہاں پر ہم سنی دول کو بلکل گدر والا لکھ ہی دیں گے جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ فلم کے کلائم ایکس میں سنی دول جو ہمیں پگڑی باندے ہوئے نجار آتے ہیں اور اس کے کلائم ایکس میں ہمیں ان کا جو لکھ نجار آتا ہے وہ بلکل پورا کا پورا گدر کے جیسا ہی ہے حالانکہ فلم جالدہ ٹریپ میں رکھے گئے سیکسن سیکونس کی تو تعریف کی گئی لیکن یہ فلم باکس آفیس پر اتنی نہیں چل پائی تھی اور فلم جالدہ ٹریپ کے بعد بھی سنی دول ہمیں کچھ اور فلموں میں نجار آئے لیکن ان کا جو کریج سن دوہجار دوہجار ایک دوہجار دو اور دوہجار تین کے دوران تھا وہ کریج اب دھیرے دھیرے لوگوں کے بیچ میں سے کم ہوتا چلا گیا اور آگے چل کر سنی دول کی فلمیں بھی دھیرے دھیرے کم آنے لگیں دوہجار چار اور پانچ کے بعد تو سنی دول کی بڑھلی ہی ایسی کوئی بڑی فلم آئی جس کے لیے لوگوں کی بھیڑ سنیما گھروں میں اکھٹی ہو گئی ہو اور اتنے سال ہو جانے کے بعد اب سنی دول کی فائنلی فلم گدر ٹو سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں ہیں کیونکہ اب فلم گدر ٹو کیبل ایک فلم نہیں ہے یہ لاکھوں اور کرونوں لوگوں کے ایموسنس ہیں اور ان کی فلم گدر ٹو سے ایسی امیدیں کی جا رہی ہیں کہ ایک بار فٹ سے سنی دول کو سنیما گھروں میں دیکھنے کے لیے بلکل ویسی ہی بھیڑے کھٹی ہوگی جو کریج ان کا ہمیں سن دوہجار ایک میں فلم گدر کے دوران دیکھنے کے لیے ملا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی سنی دول کی فلم جالدہ ٹریپ سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب ضرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولیوڈ فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ